السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب آپ سب وہ جو مجھے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں وہ جو مجھے دیکھنے آتے ہیں میرے سبسکرائبر ہو یا نہ ہو سب کے لیے میں امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے بہت ساری دعایں آپ سب کے لیے تو جناب ستارہ سپورٹرز آپس میں علج پڑے ہیں مجھے تو کوئی سپورٹرز مانتا ہی نہیں ہے کبھی بھی میرا نام کسی اس گنتی میں آیا ہی نہیں ہے لیکن میں مانتی ہوں خود کو کہ میں ستارہ سپورٹر ہوں آپ نہ مانے تو نہ مانے تو اسی وجہ سے میں شاید بچی ہوئی ہوں کہ لوگ مجھے جو ستارہ کے سپورٹرز ہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ مجھے سپورٹر مانتے ہی نہیں ہیں تو اس وقت میں بچ چکی ہوں اس سے تمام کٹرورسی جو نہیں آئی ہے جھکڑے فساد والی اس سے میں بچی کچھی ہو گئی ہوں اور باقی یہ ہے کہ سپورٹرز ہیں نا لڑے ہیں خوب اچھے سے ایک دوسرے کو بس ملیہ میٹ کرنے پر تلچ چکے ہیں غلطی ہے اور غلطی جو ہوئی ہے وہ بہت معاملی بات پر ہو گئی ہے اور وجہ جو ہے وہ ڈبل ڈی کی بیوی ہیں اور افسوس ہے کہ مجھے کہ کسی اور کی پرائی شادی میں جو کہتے ہیں نا عبداللہ بیگانہ وہی مثال ہو چکی اس وقت سپورٹرز کی سپورٹرز میں یہ ہوا ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر اس وقت ماں کو ویو زیادہ مل رہے ہیں تو ویو نہ دو یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کسی کو اور یہ کہ مطلب ویو دو یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا لیکن ہاں جو کہتے ہیں نا کہ جب راضی ہوتا ہے رب یا جب رب چاہتا ہے جس طرف بھی جس کے لیے تو اس کے ذرائع دے دیتا ہے تو ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ فاطمہ کے حق میں بولنے والی جو ایک بلند آواز ہے ہماری وردہ خان انہوں نے بات کی اور وہ ایسی لیڈر آنا شخصیت رکھتی ہیں کہ جب وہ کچھ بات کہتی رہ تو حالات اور جذبات دونوں بدل جاتے ہیں سو انہوں نے ان کے حق میں بات کی اور کہا کہ سپورٹ کرو یہ بہت مظلوم عزتی ہے اس کا ازبین بہتی نالائخ ہے نالائخ تو ہے یہ تو حقیقت ہے لیکن ان سے چوک ہوئی اب چوک ہو گئی جب اللہ کی رضا تھی تو اللہ جس کا جس کی طرف کر دے رضا تو بھئی وہ ہو گئی اور ان کی آواز سے لوگ ان کی طرف بھاگ پڑے اب وردہ خان میرے لیے تو نہیں بولیں گی نا اور کوئی اور بھی نہیں بولے گا کیونکہ رب کی رضا نہیں ہے مہرحال آمنہ سسٹر نے میرے لیے بولا میں ان کا تھینکس کرتی ہوں تو بات آگے کرتے ہیں بات یہ ہوئی کہ جب وہ سپورٹرز نے ان کے لیے سپورٹ کیا تو اب وہ دو سپورٹ ہو گئی گروپ بن گئے ہیں دو گروپ اور یہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہر ایک کے مائنڈ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اور کوئی بھی ایک جیسی سوچ نہیں رکھتا ہے تو یہ تو ہونا ہی تھا ایسا تو نہیں ہونا تھا کہ بھئی سب ابھی وردہ خان کہتی تو پوری کی پوری لشکر چلی جاتی اور اس طرح تو پھر یہ ہونا تھا نا کہ وردہ خان کے لیے تو سارے سپورٹر ان کو سبسکرائب کرتے جتنے بھی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے سب اپنی پسند اور میار کے لحاظ سے چلتے ہیں تو اس میں بھی دو طرح کے بن گئے اور ستارہ کے سپورٹر ہیں تو وہ جو مرکز ہے ہمارا جو مطلب فاطمہ کو سپورٹ کرنے کا اور نہیں سپورٹ کرنے کا جو مرکز ہے وہ ستارہ ہی ہے تو جو اگر سپورٹ کر رہا ہے اس کا مرکز یہ ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ وردہ نے کہا ہے اور اس کی سوچ یہ ہے کہ ستارہ نے گلے لگایا ہے اس کو فاطمہ کو اور ایک یہ سوچ ہے کہ ستارہ ان کے ساتھ رہتی تھی تو بھئی ہم سپورٹ کریں گے تو دوسری طرف والوں کا بھی بالکل صحیح ہے کہ بھئی یہ لوگ اکبر فیملی ہمیشہ سے ستارہ کی دشمن رہی ہیں آج بھی ہیں آج اس لئے کہہ کہلائیں گی کہ ابھی جو بات ہوئی ہے ساری وائسز لیگ کی تو نینو نے جس طریقے سے ٹانٹ مارے ہیں مسکرا مسکرا کے ستارہ کو اور ستارہ کے سپورٹرز کو تو یہ سب بات بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ ابھی تک نہیں ست رہی ہے لوگ اور انہی نینو کے ساتھ اس کی دونوں نندے بھاوجے سوری بھاوجے موجود ہیں وہی بھاوجے جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے سپورٹرز کی جانب سے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں اگر تھوڑا سا سمجھ تھوڑا سا سمجھ کی طرف جائیں تھوڑا سا سمجھ لیں لوگ جو ان کو سپورٹ کریں فاطمہ کو کہ اگر آپ کسی کو اپنا کہتے ہو آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو تو کیا آپ دوسرے سائٹ میں دشمن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو کیا آپ نے کبھی اپنے کسی دوست کے ساتھ ایسا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنے دوست سے بھی کہا ہو کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں اور دوست کے دشمن کے ساتھ بھی کہا ہو کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں یہ دوستی تو نہ ہوئی یہ سپورٹ تو نہ ہوئی تو کچھ ایسا ہی معاملہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں فاطمہ کو کہ فاطمہ کیوں کھڑی ہیں ابھی تک آج جبکہ انہوں نے افتاری بھی کھٹے بیٹھ کے کر رہی ہیں اور یہ تو ساپ ہے کہ لیشس سیکھنے جانا ہے اور یہ تو ساپے کھانا بنا کے دے رہی ہیں فاطمہ تو یہ سب چیزیں جو ظاہر کرتی ہیں وہ سب ساپ بتا دیتی ہیں کہ وہ ستارہ کے ساتھ نہیں ہیں وہ اپنی نند کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ نند جو ہے بہت ہی مخالف ہے اور اب دیکھ لیں کچھ بھی سب کچھ صحیح لگ رہو گیا ہے مگر ستارہ جو ہے نینو کا اور صدوہ کا نام نہیں لیتی ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے نینو کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں تو بہت کچھ واضح ہے بہت کچھ سامنے نظر آتا ہے مگر دل سے کوئی دیکھے نہ کوئی سوچ سمجھ کے بھی دیکھ لیں تو پھر بات بن جائے اور اب انہی چیزوں کو لے کر کے یہ ہوا کہ بیع علی نے تھوڑا سا ذرا سخت تلپہ استعمال کر لی فاطمہ کے لیے کہ یہ لوگ برقے میں بھی غلط کار کرتی ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے خود لائے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ بیع کی زبان گندی ہے تو وہ تو پہلے ہی سے زبان گندی تھی جب وہ صدمہ کے ساتھ تھی ایک بندہ ہے جو جب وہ بات کرتا ہے تو وہ انتہا دردے تک چل رہتا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ ہمارے پاس کے پروف ہے اور ایک پروف تو یہی ہے کہ ان نینوں نے ان کی گھر میں ڈبل ڈی نے ان سبوں نے خود اپنے کرتوت سیاہ باہر نکالے ہیں تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کسی نے الزام لگا دیا ہو تو بات کو اپنے یہ کہنے کے لیے کہ بھئی یہ جو ہے فاطمہ لوگ جو ہیں اکبر فیملی جو ہے وہ ستارے کے ساتھ نہیں ہیں تم اس کو ویو نہ دو یعنی کہ اس پر آگئے لوگ انتہا کے درجے پر آگئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا تو دوسری طرف بھی انتہا کے درجے پر آگئے کہ یہ بیع علی نے کہا تھا اب بیع علی جانتی اور فاطمہ جانتی کہ وہ فاطمہ کوئی ننی بچی نہیں ہے کوئی معصوم بھی نہیں ہے ان کی ہم آواز سن چکے ہیں وہ خود اپنا مقدمہ لڑ سکتی تھی مگر ستارہ سپورٹرز نے ٹھان لیا ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے اور اس طریقے سے تبلے جنگ بج گیا اور وہ تبلے جنگ اتنا زبردست بجا ہے اس وقت کہ ماضی کھنگالے جا رہے ہیں دوسرے کے نہیں کھنگالنے چاہیتے دونوں کو میں کہوں گی بہت ہی غلط بات ہوئی ہے اگر ایک ہیٹر اس کو چھوڑ کر آ چکا ہے اب وہ ہیٹر نہیں ہے اپنے بھرپائی کر رہا ہے اپنے بات کی جسے کہ بی آلی نے کہا کہ میں نے جو کچھ گند گھولا تھا اب میں اس کو صحیح کرنے کے لیے آئی ہوں اور وہ کیسے اس کے سلسلے میں تاہرہ سسٹر کا ہاتھ بٹا رہی ہیں تو پھر ان کو اس طرح نہیں ان کے لیے بولنا چاہیتا اسی طرح سے ان کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے ایسا بول بھی دیا تھا تو اس کو ذرا کنٹرولنگ الفاظ میں بات کرے اور آپ اس کو اندر اور نوک مرچ ڈال کے بہت ہی گندہ لگا غلط لگا دونوں سائٹ سے مجھے گندہ لگا اور خاص طور پر گندی زبان تو بلکل پسند نہیں آتی تو بی آلی مجھے پسند ہیں لیکن مجھے ان کی یہی بات صرف پسند نہیں آتی کہ جب وہ بولنے لگتی ہیں تو وہ گالم گلوچ پر اتر آتی ہیں تو وہ ان کو اپنے ہاں پر کنٹرول کرنا پڑے گا اور اس مقدس مہینے میں بہت ہی کنٹرول کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے ہمیں اپنی تربیت پر زور دیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان اپنے ہاتھ اپنے آنکھوں پاؤں سب پر کنٹرول کرنا ہے ہمیں سیدھی سچی راہ پر چلنا ہے اپنی زبان سے صحیح اور سچی بات کہنی ہے عدب سے کہنی ہے ورنہ خاموش رہنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ گالم گلوچ کریں کردار کشی کریں یا کسی کے ماضی کو کھنگا لیں بہت غلط باتیں اس طریقے سے تو پھر لڑائی ہوئی گی ہوگی لیکن دوسرے سیٹھ میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ تو جانتے کہ ایک عورت کی زبان صحیح نہیں نکلتی جب وہ بولتی ہے تو کچھ زادہ ہاتی تو بھئی آپ پیٹی ڈال دیں چھوڑ دیں آپ اپنے یہ دیکھئے کہ قسمیں ہم لوگ کی بھلائی ہیں اور اگر کچھ کہنا بھی ہے تو جیسے کہ اندر کام ہو سکتا ہے اس طریقے سے کر کے ایک گروپ بنا کر ایک وہاں پر گروپ بنائے ہوئے وہ لگائے ہوئے پینل سجائے ہوئے تو دوسری تک دوسرا گروپ پینل سجائے ہوئے اور ادھر ہو رہی ہیں اس کے خلاف باتیں ادھر ہو رہی ہیں اس کے خلاف باتیں یہ تو اچھا نہیں لگتا یہ تو دشمنوں کو زبان دیتا ہے یہ تو ہیٹرز کو زبان دیتا ہے وہ ہسیں گے خوش ہوں گے اس وقت صدمہ بھی بہت خوش ہوگی اس وقت نونوں بھی خوش ہوگی کہ کیسے بہوقوف بنایا بڑا مزہ آیا بڑا بہوقوف ہم نے ان کو بنایا فاطمہ بھی خوش ہو رہی ہوں گی بڑی جوش میں ہوں گی وہ اور باہر وہ اپنے تھمنے لگا رہی ہیں اے اللہ میری مدد فرما ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی مشکل کا شکار ہے ارے بی بی آپ نے مشکل دیکھی کہاں ہیں اگر مشکل دیکھی ہوتی تو پھر آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتی آپ نے تو آسانیا ہی آسانیا دیکھی ہیں آپ نے تو مزہ ہی کی ہیں آپ نے تو ایک مقدس سرزمین پر رہی ہیں ادھر آپ نے ادھر کے نظارے سمیٹے ہیں ادھر کی بہارے سمیٹی ہیں اب یہاں آئی ہیں یہاں پر آپ کو ستارہ مل گئی ہے اور وہ ستارہ نے آپ لوگ کو اس جگہ کر دیا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتی تھی تو پھر بھی آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں بار بار آپ اس طرح اپنے وہ مظلوم ظاہر کر رہی ہیں آپ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ مسلمانوں میں صبر شکر تو ہے ہی نہیں ہے ایک جائز کام بھی ہوتا ہے اس کو نجائز بنا لیتے ہیں جب آپ کا ہزبینڈ بے ہی آئی کرتا ہے تو آپ چھپ رہتے ہیں جب وہ جائز شادی کرتا ہے تو اس کو بھی ایک عالمی مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ بہت ہی غلط ویور میں جا رہا ہے اور اسی وجہ سے میں ان کو دو باتوں کی ایسے ایک تو یہ کہ وہ نینوں کے ساتھ ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر کوئی شکر گزاری نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر لوگ کتنے سالوں سے لگے ہیں اپنے چینل چرانے کے لیے محنت پہ محنت محنت پہ محنت کر رہے ہیں اور کتنی مشکلوں سے آگے بڑھنا ہے کسی کی تو پیمنٹی نہیں آئی کئی کئی سال گزر گئے ہیں آپ کی ستارے کے لیے سے سال کے اندر ہی آپ لوگ ہو جاتے ہیں مورٹائزشن آ جاتی ہے آپ کو مہانہ مہانہ اچھے خاصے ملتے آپ کو لاکھوں کماتے اور اب تو آپ بیز بیس لاکھ کماری ہیں لیکن وہ شکر گزاری آپ کے موپر ہے ہی نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے اور زیادہ ہمارے لیے سوچ کے دروازے کھوتی کہ آپ کی سپورٹ ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے آپ اس قابل ہی نہیں ہیں باقی یہ کہ میں یہی کہوں گی کہ میں نوشین سسٹر کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ کھڑی ہوں اپنے سپورٹرز وہ ہیں ان کو ہی میں دیکھتی آئی ہوں لازمان پھر میں نے بعد میں سپورٹ میں آئی ہوں ان کے پینل پہ میں بھی جا چکی ہوں تو میں ان کے لیے اس طرح کہ غلط الفاظ استعمال کرنے کو اچھا نہیں سمجھتی بلکل بھی میں اس کے حق میں نہیں ہوں اور ہاں یہ ضرور کہوں گی بی آئی علی سے کہ بھئی آپ اتنا ہائپر نہ ہو آپ ایک اچھا کام کر رہی ہیں لیکن اس میں ہی آپ جو بول کر اپنی گھنڈی زبان جو ہو جا رہی ہے آپ سے غلطی سے یا کسی بھی جذبات میں بہاو میں آ کر اس کو آپ کنٹرول کرجئے یا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ وہاں پر یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ لوگ لڑواتے ہیں یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں دوسری طرف کچھ ادھر کچھ کرتے رہتے ہیں اس سے بھی باز آنا چاہیے فاطمہ کو سپورٹ کرنا ہے کیجئے نہیں کرنا ہے نہ کیجئے جھگڑا مکاہی ہے اور یہ کہ سپورٹر سے کہوں گی کہ بھئی فاطمہ کے حق میں آپ بھی ویڈیو نہ بنائیے بس بہت ہو گیا یہ بھی تو غلط ہے نا کہ اب آپ لوگ فاطمہ فاطمہ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں ارے ایسا نہ کیجئے اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ اچھی لگے جن ستارہ کہتی ہے تو سبسکرائب میرے چینل کو کر دیئے گا اور مجھے کمنٹس بھی کیجئے گا اگر آجائے تو بھولے بھٹکے سے کیونکہ یہاں پر تو یہ کہ بھولے بھٹکے سے آرہے ہیں میرے پاس سے تو سب جا رہے ہیں اور کمنٹس بھی نہیں آرہے ہیں اور ویوز بھی نہیں آرہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے جائے دیجئے اللہ حافظ